ہیلو بچوں میں ہوں آپ کی مہم فرزانہ خان اور آج ہم لائیں آپ کے لئے بیکار پڑی ہوئی بوٹل سے خوبصورت فلاور پارٹ بنانے کی ویدھی اور آپ انجوائے کریے گرمیوں میں گھر پر اس کو بنائیے اس کے لئے آپ کو چاہیے کولڈرنگ کی خالی بوٹل اور جھوٹ کی ڈوری یعنی کی ستلی بوٹل کو اس طرح کٹ لیں گے اور اس کے ریپر کو الگ کر دیں گے ہٹا دیں گے اب فیبی کول کی مدد سے اس ستلی کو بوٹل پر چھپکائیں گے اس طرح سے چھپکاتے جائیں گے سیٹ کرتے ہوئے برابر ساف چھپکاتے جائیں گے بوٹل کے اُبرے ہوئے بھاگ کے پاس جو بیٹھا ہوا حصہ ہے اس پر انگوٹھا رکھ رکھ کر اس طرح سے چھپکا دیں کی پوٹ میں بھی وہ اُبرہ ہوا حصہ اس پسٹ دکھائی دیں اس طرح سے اس طرح سے تھوڑا سا رکھ رکھ کر پریس کرتے ہیں کرنے سے یہ اچھے سے چھپک جاتا ہے اور اس کی ڈیزائن اُبھر کر سندر لک دیتی ہے اور اس طرح سے اس کو پوری بوٹل میں چھپکا لیں گے کٹا ہوا ایسا جو کھردرا ہے وہ گرم طبعے کے اُلٹی طرف رکھنے سے پیگل کر سمودھ ہو جائے گا اب چوٹی بنا لیں گے تین ڈوری لے کے چوٹی کی طرح ان کو بانتے بھونتے چلے جائیں گے اب یہ چوٹی جب بن جائے گے تب اس کو اسی پورٹ میں اوپر اور نیچے چھپکا دیں گے جس سے اس کا لک اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے چوٹی اس طرح سے چھپکا دی ہے ہمارا یہ پورٹ بن گیا ہے اب ہم بنائیں گے ایک فلاور جو ہم نے شٹل سے بنتا ہے تو ہم نے ہاتھ سے بنایا ہے اس میں اگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں ڈوری کو فانسا جاتا ہے اس طرح سے گاٹ لگائی جاتی ہے گاٹ لگاتے وقت اتنا دھیان رکھنا کہ جس ڈوری سے ہم بنا رہے ہیں اس ڈوری کو کھش کھش کے دیکھتے رہنا اگر وہ ڈوری کھشتی رہے گی تو ہمارا فلاور بنتا رہے گا اگر وہ ڈوری نہیں کھشت رہی ہے تو ہم غلط دشا میں جا رہے ہیں اور فلاور وہیں پر رکھ جائے گا گاٹ لگ جائے گی گاٹ صحیح لگ رہے یعنی یہ چیک کرنے کے لئے ہم برابر ڈوری کو کھینچ کر چیک کرتے رہیں گے اس طرح سے گاٹ لگاتے جائیں گے یہ شٹل سے بنتا ہے لیکن یہاں پر شٹل لگتی نہیں تو اسی کو ہم نے انگوٹھے سے اس طرح سے انگوٹھے رنگلی کے بیچ میں داب کر بنا لیا ہے اور ڈوری بھی موٹی ہے تو شٹل میں اتنی ڈوری نہیں کور ہو پائے گی یہ دیکھئے ان کو گننے کے بعد دس بار گاٹ لگ گئی تو ہم نے اے ڈوری کو کھیج دیا ہے اور یہ ہمارے فلاور کی ایک پتی تیار ہو گئی اسی طرح کے ہم کو چھے پتیاں تیار کرنی ہے دوسری پتی یہی پر سے پھر اس طرح سے اس طرح سے اس طرح دوسری پتی اسی میں جوڑ لیں گے اور یہ ایک پتی بن گئی ساتھ میں دوسری اسی طرح تیسری چوتھی پتی میں بھی بناتے چلے جائیں گے دیکھئے ہم نے یہ بنا لیا ہے اور ہم نے اس میں کلرڈ تھرماکول ڈالے ہیں تو اسے ایک الگ لک دے رہے ہیں اور ہم نے جھاڑو کی سیکھوں سے فلاور بنانا سیکھے تھے وہ بھی ہم اس میں لگا دیئے ہیں اور یہ بن کر تیار ہو گیا ہے ہمارا فلاور پارٹ موسیقی موسیقی